اسلام علیکم ایوریون تو آج میں بنا رہی ہوں ڈیٹس ڈیلائی بہت ہی زیادہ سمپل ریسپی ہے آپ لوگ ضرور رائے کیجئے گا میں نے یہاں لے لیے ہیں ڈیٹس سب سے پہلے ہم ڈیٹس میں سے سیٹ سپرٹ کر لیں گے اور بہت دھیان سے کریں گے کوئی بھی سیٹ رہنا جائے یہاں میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹ ہے پستہ آمند آپ چاہیں تو یہاں والنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سارے ڈرائی فروٹ کو ہم تھوڑا سا کرش کر لیں گے ڈیٹس کو ہاتھ سے یا فوک سے اچھی طرح میش کر لیں گے سارے ڈرائی فروٹ کو ڈیٹس میں ایٹ کر دیں گے اور یہاں میرے پاس ڈرائی کوکونٹ پاوڈر ہے کوکونٹ پاوڈر بھی میں ایٹ کروں گی ڈیٹس میں اچھی طرح سے تینوں چیزوں کو ڈیٹس میں مکس کر لیں گے اگر آپ کو کوئی اور ڈرائی فروٹ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس کچھ سمال سٹکس لیرس اور ڈرائی فروٹ کے مکسٹر سے میں نے چھوٹی چھوٹی بالز بنا لی ہیں ہاری بالز کو سٹکس پہ لگا کر ہاف آر کے لیے فریزر میں رکھتی ہے چوکلیٹ گناش بنانے کے لیے ایک پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون آئسنگ شگر کوکو پاورڈر اور ون فورت کپ ملک اٹ کیا ہے ہمارے انگریڈینز کو لو فریم پہ کوک کریں گے ہمیں اس کو کنٹینیوزی مکس کرتے رہنا ہے وکس سے یا سپون سے یہ تھک ہونے پہ ہمارا چوکلیٹ گناش تیار ہے ون بائی ون ہم بالز کو چوکلیٹ گناش میں ڈپ کریں گے اور ساری ڈیٹس بالز کو ہم اچھے سے کوٹ کر لیں گے چوکلیٹ سے اس طرح سے ساری بالز کو کوٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اس سٹیپ پر اس پر نٹس بھی لگا سکتے ہیں چوکلیٹ کو سیٹ ہونے کے لیے بالز کو اگین ہاپ آئے کے لیے فریزر میں رکھیں گے یہ ہے میرے پاس سلور لیف چانڈی کا ور یہ بالکل آپ چاہے تو لگا لیں بالز کو کوکو نٹس سے کوٹ کر لیں گے اور یہ ہماری ڈیر سلائٹ تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسی بھی کیسی لگی اور اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ